شکریہ بہت عام سبجیکٹ ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا سود ہے اور کیا ربا ہے اس پر بہت 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 ہوتی رہی ہے اور فیصلہ اس کے اوپر صحیح معنی میں ہو نہیں پاتا تو جب ہم کسی اسلامی بینک جن کو اسلامی بینک کہا جاتا ہے بورڈ لگا ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں کوئی لون لینے کے لیے چاہا ہاؤس بیلڈنگ کا ہو یا کسی اور کا ان سے پوچھتے بھی ہمیں کیا چتنے رقم آپ سے لیں گے تو ہمیں کیا وہی رقم واپس کرنی پڑی گی یا کچھ اوپر بھی جانا پڑے گا وہ تو کہتے ہیں نی جی اوپر تو جانا پڑے گا اور آپ کو کوئی چیز ہمارے پاس گروی یا مورگیج بھی رکھانی پڑے گی اور رکومنڈیشن بھی ہوگی تو ہم نے کہا پھر یہ ہے تو مجھے تو کوئی اس میں فرق نظر نہیں آرہا نورمل بینکنگ سے بلکہ آپ کے لوگ تو بہت زیادہ کولیٹرل کی چیزیں ہم سے مانگ رہے ہیں اور آپ کا ریٹ جو بات آپ بتا رہے ہیں مجھے یہ میرا مقالمہ ہوا بینک بالوں سے تو ایک پرسنٹ سعودی بینکوں سے زیادہ پیسے آپ مجھ سے لے رہے ہیں دو کہہ رہے ہیں آپ مجھے ایک اس وقت تھا کہنے لگے کہ اگر آپ کو یہ تسلیح ہو جائے جمعہ میں کہ آپ سعودی کام نہیں کر رہے ہیں اور اسلامی بینک سے ڈیل کر رہے ہیں تو ایک پرسنٹ کوئی مہنگس ہوتا ہے آپ کے لئے دے دے ان کا جواب یہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں جواب آ جائے گا اس کا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ جو ہو رہی ہے پاکستان میں کیا اس میں بلا سعود کا قرضیں ملے گا کہ جتنی رقم ہم لیں گے کچھ عرصے بعد اتنی رقم واپس کریں گے تیسری بات یہ ہے دنیا میں جو نظام چل رہا ہے بریٹن روڈز کا اور بینکنگ کا تو اس سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ہم کس طریقے سے مطلب کے منسلک تو رہنا ہے ایل سی بھی ان بینکوں نے کھول نہیں جن ملکوں سے کاروبار کریں گے وہاں ایل سی کھول نہیں ہے اس ملک میں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمیں فالو کرنا پڑے گا تو یہ ایک چیزہ مسئلہ ہے جو ہماری مطلب کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا 98 میں میں جہاں جانا ہوا اور مجھے ان کی ایک نامک مینسٹری نے ایک بریفنگ دی اس لگہ ہمارے پاس بہت سرپلنس کیپٹل آج کل بینکوں میں جمع ہیں اور ہم لگتار انٹرس ریز گناتے جا رہے ہیں اس وقت ایک فیصد ہے کہ آپ ایک فیصد پر لون لے سکتے ہیں پھر پتہ چلا کہ پاکستان میں چونکہ انٹرس ریز زیادہ ہے کبھی آٹھ کبھی دس امریکہ میں اگر کسی اور ملک میں چار ہے تو وہاں پر لوگ چار پرشنٹ کے اوپر لے لیتے ہیں اور لاکہ پاکستان میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور منافع اس پر کماتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خوشار ملک ہیں جن کے معیشت مضبوط ہے ان کا انٹرس ریز گرتا چلا جا رہے ہیں ہمارے ایمبیسٹر شہریار صاحب انہوں نے ایک واقعہ میں یہ سنایا وہ غالبا مراکو یا ٹونیشیا میں ایمبیسٹر تھے کہتے ہیں جب ان کا ملک ازاد ہوا تو یہ اسلامی نظام کا اور سعودی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس پر انہوں نے کمیٹی علماء کی بٹھائی ہوگی تو انہوں نے کہا دیکھئے دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے جن لوگوں کے پاس سرپرس پیسہ کیپٹر ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں سیف رہے اب اس کو اپنے چارپائی کے نیچے نہیں رکھ سکتے ڈاکو بھی آ جاتے ہیں ویسے بھی فراب ہو جاتے ہیں تو وہ بینک میں جمع کراتے ہیں لیکن بینک جو ہے پھر وہ اپنے ایک بلڈنگ لیتا ہے فرنیچر کرتا ہے اس کے کچھ خرچے ہیں وہ سٹاف رکھتا ہے اس پہ خرچہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کے اگر کچھ شیئر ہولڈر ہیں جنہوں نے وہ بینک مل کے خریدا ہے بیسک شیئرز کو تو وہ کوئی منافع بھی چاہیں گے تو یہ بات کلکولیٹ کی جائے اور اس پہ وقتاً فقتاً کلکولیٹ کی جائے اس فقط انہوں نے بتایا تھا کہ میکسیمم میکسیمم کوئی بینک جو لے سکتا ہے کسی سے ہی انٹریسٹ وہ آٹھ فیصد ہے اس سے اوپر جو لے گا وہ سودھ ہے وہ ربا ہے وہ یوجری ہے وہ ایکسٹورشن ہے اب جو میں سنتا ہوں ہمارے میکرو فرانس بینک جو ہیں وہ چھوٹے کرزے دیتے ہیں غریبوں کو وہ تیس فیصد میرے خیال میں ان سے منافع لے رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہوگا تو یہ باتیں تو اللہ میں نے کہا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سودھ جو ہے اس سے بات رہو بڑھتا چڑھتا میرے کمپاؤنٹ سودھ اور آپ نے بہت قصے کہانی ہے ہندو مہجنوں کی پڑی ہوں گی اور یہاں پہ بھی بہت سے بولتے ہیں میں نام دینے نہیں چاہتا ہے کس علاقے لوگوں بولتے ہیں فلانا سودھ خور وہ بہت زیادہ قیمت سودھ کے اوپر لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور پھر گنمن لے کے ان کو ڈرانے بھی پہنچ جاتے ہیں ربدستی سمان 32-36 فیر تک 36 فیر سلامین 3% وہ مہینے کا سودھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے اور ان کا اسی چیز پہ کاروبار ہے اور یہی پتہ وہ ہندو مہجن جو تھے وہ کسی کسان کو قرضہ دیتے تھے جب وہ نہیں دے پاتا تھا اس کا بیل بھی کی جوڑی بھی لے لیتے تھے اس کی بیٹی کو بھی اٹھا لیتے تھے اس کا حل بھی لے جاتے تھے جو اس کے ذراعہ آمدنی ہے ان سے بھی محروم کر دیتے تھے یہ ظلم ذاتی ہے جس کو اللہ پسند نہیں فرمائے گا ہرگز بھی لیکن ایک آدمی ہے غریب غربہ سو کچھ بچانے پر کاروبار نہیں ہے وہ کہیں جاتا ہے اس کو کچھ دس ہزار روپے قرضہ دے دیتا ہے اور وہ جا کے اس سے کوئی مرگی پال لیتا ہے کوئی بکریاں پال لیتا ہے جو چھ مہینے میں سال میں اللہ برکت ڈال کے ملٹیپلائی کر جاتی ہیں اور اس کی کافی اچھی انکم ہو جاتی ہے تو دس ہزار بھی لگے واپس کرتا ہے پھر بولتا ہے یہ آپ کے بہت شکریہ آپ نے بڑے مشکل وقت میں میری مدد کی ہیں میرے پاس تو کوئی کولیٹرل نہیں تھا تو وہ اپنی خوشی سے آپ کو کوئی منافع دینا چاہے تو اس کو سود نہیں کہیں گے وہ جو منافع ایکسٹر آئے گا وہ کوئی اور سیکنڈ یا تھرڈ آدمی اس کو استعمال کر سکے گا اپنی انکم بڑھانے کے لیے جس طرح اتنے بڑھائی تھی یہ یہ جو ہے سلسلہ اسلامی بینکنگ کا زیولنگ صاحب نے پیل ایس کا شروع کیا تھا تو ہم پوچھتے تھے کہ بھئی اسلامی بینکنگ جب ہم مقدر پروفیٹ ایڈ لاؤس شیرنگ کھولو آج تک تو کسی بینک نے نہیں کہا کہ یہ آپ نے جو یہاں رکھا تھا پیسے وہ ختم ہو گیا وہ لاؤس میں چلے گیا اور واپس جائے چیک بک بھی واپس کر دیں ہاں پوچھو بھی کیا پروفیٹ ہے وہ بولتے آٹھ فیصد ہے سعودی بینک میں جاؤ کیا ہے وہ کہتا ہے آٹھ فیصد ہے تو ہمیں تو وہ اس پر بھی فرق اس پر کا نظر نہیں آیا تھا یہ جسٹس صاحب نے ایک بات کی کہ انہیں جنرل پروی مشرف سے کہا تھا کہ اس پر سیریسلی غور کریں انہیں غور کیا اس پر کیمرٹ پہ یہ مسئلہ آیا میں بھی وہاں موجود تھا انٹینیٹ پہ جبتا تو انہیں کہا یہ مسئلہ جو ہے لوگ اس کے اوپر کافی کہتے ہیں اور میرے پاس ریفر بھی ہوا ہے تو شریع کورٹ میں بھی ہے اس کا کیا کیا جائے تو مالک اثر کوئی ایک کہتا ہے یہ جماعت اسلامی کے امیر جو تھے اس زمانے میں قاضی صاحب زندہ تھے سرے عدالت سے بھی ان کے پاس سے آئے تھا اس پر کافی ڈسکشن ہوا لیکن یہ ہی کہا کہ دنیا میں جو ہم لنکیج ہے ایک ہمارا اور آئی ایم ایف ہے دوسرے ہیں ادارے ہیں اگر وہ ایک اوری نظام پہ کام کرنا تو ان سے کنیٹ کس طرح پر ہم ہوں گے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ قاضی صاحب سے کہیں کہ اچھرہ میں یا کوئی علاقہ چلنے ڈسٹرپٹ وہاں پر اسلامی بینکنگ ٹوٹل اسلامی بینکنگ کریں جو قرآنی طور سے وہ سمجھتے ہیں پھر دیکھیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں میں کہا قاضی صاحب سے کہا آپ کے جماعتیں اسلامی کے بہت فنڈ ہیں وہ اسلامی میں جمع کرنا دیں پھر وہ کہیں بینک لگا جاتا ہے اور وہ لوس ہو جاتا ہے تو قاضی صاحب جب آئے تو بولے جی وہ تو آپ نے جو پیسے دیئے تھے وہ تو نقصان ہو گیا صاحب تو وہ بس اللہ پہ بھروسہ کرے وہ تو پیسے نہیں تو یہ سکوک جو ہے ابھی ذکر کیا اتنا رانہ صاحب نے سکوک پہ میرے خیال میں انٹرسٹ دیا جا رہا ہے لوگوں کوئی بارک آدمی ہم جو سکوک جو پیسے لیتا ہے انگلیش ہے لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی پیسے دیتے ہیں کوئی اسلامی سکوک بھی ہو وہ مفتو نہیں ہے تو باقی رہا یہ کہ سٹیٹ بینک نے جو سوال پوچھا تھا کہ آپ سعودی نظام چاہتے ہیں یا سعود سے فری نظام چاہتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں نے کہا کہ ہم سعود سے بغیر اسلامی نظام چاہتے ہیں نانٹی فور پرسن اگر آج ہم ایک زیوالحق صاحب نے رفرنڈم کراتے ہیں اس لئے ایک سوال پوچھیں کہ آپ دوزہ میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے خواہ میں نوے نیزانوے فیصد بولیں گے جنت میں جانا چاہتے ہیں بولو بھئی جنت میں جانے کے لئے جو کام کرنے ضروری ہیں نیک ہونا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے دھوگہ نہیں دے سکتے کسی سے ذاتی نہیں کرسکتے ظلم نہیں کرسکتے اس کے لئے تیار ہو اس کے لئے ادنا تیار ہے نہ وہ زمین پہ ہوگا گورنر شہد حسان کہتے تھے اسلامی نظام بینکنگ کا اچھا ہے لیکن ہمارے لوگ جو انڈویجن لیول پہ ہماری آنسٹی کے لیول ہیں یا وہ ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ یہ نظام آسانی سے کامیاب ہو سکے وہ کہے گا جی آپ نے دیا تو برس نقصان ہو گیا اور میں نے خود بھی دیوڈ ایٹ پر ان کا آدمی موجود ہوتا تھا اور جو بنتا تھا اس کو مارک اپ کہیں یا اس کو سود کہیں یا اسلامی منافق کہیں وہ میرے خواہد میں نویل بینکوں سے ایک زادی تھا جب یہ ہو تو ہمیں پوری طرح پھر سمجھ نہیں آتی تو کرتے رہنا چاہیے جہاں پر لکھا ہے فلانا بینک تو ساتھ میں اسلامی کے لفظ ایڈ کرتے جائیں تو بہت سارے اسلامی ہو جائے گا لیکن روح وہ نہیں ہوگی جو ہے لیکن کسی کے ساتھ ذاتی کر کے زور سے زیادہ دبا کر اس کے ذرائع مارک چھین کر اس سے پیسے وصول کرنا وہ ربا ہے کسی میں ظلم کرنا لیکن کوئی آدمی مشکل میں ہے اس کو تھوڑے پیسے دینا کہ پیروپے کھڑا کر دے کچھ دے دے کچھ نہ دے اس کو معاف کر دینا بہت احسن ہے اور اچھا ہے شکریہ کیا جو بے ڈاکی جو با ڈاکی ساریں ڈاکی 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 موسیقی